دیش بھر میں پچھلے چوبیس گھنٹے میں کرونا وائرس کے کل دو ہزار بائیس نئے معاملے سامنے آئے ہیں یہ کل کے مقابلے نو فیصہ دی کم معاملے ہیں کل رویوار کو کل دو ہزار دو سو شبیس معاملے سامنے آئے تھے اس کے ساتھ ہی دیش میں کل کوویٹ سنکھر میں دکی سنکھیاں بڑھ کر اب چار کروڑ اکتیس لاکھ اٹیس ہزار تین سو تیرانوے ہو گئی ہے پچھلے چوبیس گھنٹے میں دیش بھر میں کل چھاریس لوگوں کی کوویٹ سے موت بھی ہوئی ہے اب تک دیش میں کوویٹ سے کل پانچ لاکھ چوبیس ہزار چار سو انسٹھ لوگوں کی موت ہو چکی ہے کینڈی سواس منترالے کے آنکڑوں کے مطابق دیش بھر میں فیلحال کل ایکٹیف کیس کی سنکھیاں پندرہ ہزار کے نیچے آگئی ہے فیلحال دیش بھر میں چودہ ہزار آٹھ سو بتیس ایکٹیف کیس درش کیے گئے ہیں ایکٹیف کیس کل سنکھ مڑکا شوند دشملہ شوند تین فیصدی ہو گیا ہے دیش میں فیلحال ریکاوری ریٹ اٹھانبے دشملہ سات پانچ فیصدی درش کی گئی ہے پچھلے چوبیس گھنٹے میں دیش بھر میں کل دو ہزار ننیانبے مریض چھیک ہوئے ہیں اب تک دیش بھر میں کل چار کروڑ پچھس لاک ننیانبے ہزار ایک سو دو لوگ اس مہماری کو مات دے چکے ہیں دیش میں ڈیلی پوزیٹیو ریٹ شوند دشملہ چھ نو فیصدی پر آ گیا ہے جبکہ ویکلی پوزیٹیو ریٹ شوند دشملہ چار نو فیصدی ہو گیا ہے اب تک دیش میں کل چورہ سی دشملہ ساتھ شون کروڑ سیمپل کی ٹیسٹنگ ہو چکی ہے پچھلے چوبیس گھنٹے کے اندر دو لاک ننیانبے ہزار آٹھ سو بارہ سیمپل کی جانچ کی گئی ہے منترالے کے مطابق راشتی ٹی کا کرن ابھیان کے تحت اب تک دیش بھر میں کل 192.38 کروڑ ویکسین کی خوراک لوگوں کو دی جا چکی ہیں کورونا وائرس اور کورونا ویکسین سے جڑی ہر اپ ڈیٹ پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں